بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ابھی یہ نیوز بڑھ رہا تھا جو کہ سعودی ریب میں سفیر پاکستان چینج ہو چکے ہیں جی امیر خورم راتھور صاحب پہلے بھی یہ خدمت پر پیش کر چکے ہیں مختلف ممالک میں ابھی یہ سعودی ریب میں پاکستان کے سفیرے ہوں گے یعنی کہ جو پردیسی بھائی میری جیسے آپ جیسے ہم گرملکی سعودی ریب میں بسے رہتے ہیں جی اور ہمارے لیے اگر کوئی سفیر پاکستانی سفیر یعنی کہ اچھا آ جائے نا تو اس کے ہمارے اوپر اثرات بھی ہوتے ہیں وہ کیسے میں آپ کو ابھی سمجھاتا ہوں میں ابھی ان کے چینج ہوتے ہی جو تبدیلی میں نے خود سے نوٹ کی ہیں وہ آپ ساتھ شیئر کرنا جاتا ہوں میں ابھی تو میں چھٹی کے اوپر ہوں لیکن جو میں تبدیلی نوٹ کر چکا ہوں دوست اخباب سے ابھی بھی رابطے میں رہتا ہوں وہاں پر خاص کا جدہ ہے انڈ بنی مالک وغیرہ میں تو وہ مجھے بتاتے رہتے ہیں بہت سے مسائل کے اوپر جو خاص کا سفارہ سے ہوتے ہیں جب بھی کوئی سفیر اچھا آ جاتا ہے ایسی بات نہیں ہے کہ بلا علکبر صاحب اچھے نہیں تھے بلا علکبر صاحب نے بھی اپنی پوری بھائی جتنا ان سے ہو چکا انہوں نے کوشش کی تھی اور انہی کے دور میں یہ جو آپ کو سفارہ سے خروج لگ رہے ہیں حروب والوں کو بھائی بھیجا جا رکھا ہے سفارہ کے خروج جیل میں نہیں رہنا پڑے گا یہ انہی کے دور میں کام سٹارٹ ہوئے تھے ابھی جب سے یہ امنیر خورم صاحب آئے ہیں تو اس ٹیم سے اس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ پچاس پرسنٹ بہتری آئی ہے وہ کیسے بہتری آئی ہے پہلے جتنا کی بھائی جو لسٹ تھی نا خروج نہائی جعنی کہ آپ نیو ویزا کے طور پر دوبارہ سعودری میں آ سکتے ہیں وہ لسٹ بہت لمبی ہوتی تھی اور جتنا میں ظاہری سے بات ہے بہت سے بندوں کے کفیل ہوتے ہیں اچھا ہر شہر کی لسٹ علیدہ سے ہوتی ہے اگر مکہ کو کفیل ہے نا اس کا خروج لگ رہا ہے تیم ماہ میں تو جتنا والے کا خروج لگ رہا ہے جی چھے ماہ میں پانچ ماہ میں سات ماہ میں ایسے ہو رہا تھا ابھی جب سے یہ چینج ہوئے ہیں تب سے میں نے خود سے یہ چیز نوٹ کی ہے دوست اب آپ سے رابطہ بھی رہتا ہے سفارہ سے آپ کے ساتھ میں بہت سی ویڈیو لائی بھی شیئر گر چکا ہوں تب سے میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے جی کہ ابھی جتنا کی لسٹ چاہے جتنی بھی لمبی ہو تین سے چار ماہ لگیں گے زیادہ سے زیادہ جو ابھی کے حالات چل رہے ہیں اگر آپ کا کفیل کہیں باہر چھوٹے شہر کا چھوٹے سمرت ایسے نہیں ہے مکہ بھی چھوٹے شہر تو نہیں ہے لیکن اگر آپ کا کفیل مکہ کا ہے تو آپ کا خروج ایک ماہ میں مجھے ایسے بندے بھی ملے ہیں جن کو بھائی پیپ پر جمع کروائے ہوئے ابھی ایک ماہ بھی نہیں ہوا تھا ان کا خروج لگ چکا ہے ایسے بندے بھی ملے ہیں تو سفیر پاکستان کے چینج ہونے سے پاکستانی کو کم مز کم اس چیز میں بہت زیادہ سکون اصل ہوا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں سفارہ میں خروج کے لیے آپ کا کفیل آپ کی سلیف گرہ نہیں دے رہا ہے آپ کا شرکہ بھی رڑ نہیں ہے تو وہ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں آپ کو مکتبے عمل بھیجتے ہیں ساتھ میں پیپر بغیرہ بھی لکھ کر دیتے ہیں تاکہ آپ اپنے کفیل کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کا یعنی کوئی بھی کسی قسم سے مراد یہ ہے کہ آپ کیس بنا کر اس کے اوپر چھوٹا ساتھ آپ کو یار مکمل رہنمائی دیتے ہیں سفارہ والے کہ آپ جا کر وہاں پر اس چیز کے اوپر اپنے کفیل کے اوپر کیس کریں وہ کیس آپ کا چلتا رہتا ہے کچھ ماں اس کے بعد وہ بھی فینل ہو جاتا ہے تو الحمدللہ ایک اچھی کوشش ہے جی ایک اچھا مجھے اچھی نیوز لگی میں نے بلا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں کوئی بھی کسی قسم کا اگر آپ کو مسئلہ ہے تو سفارہ سے رجوع کریں انشاءاللہ آپ کا حل ہو جائے گا